ہم تمہارے ساتھ ہیں سلوہ صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سرباستہ آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں چہتی راڈ چہتی راڈ زندہ بات سکتیر پچھے کون بڑھو زندہ بات شرمہ جی آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آل جمعہ کشمیر پنچائت کانفرنس کی میٹنگ جو ہے جہاں جمعہ میں ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کشمیر گاٹی سے کشمیر ویلی سے الگ الگ زیلا سے جہاں ہمارے سرپینچ حضرات ڈپٹی سرپینچ حضرات پینچ حضرات بی ڈی سی چیئر پرسن بانڈی پورا سے نظیر صاحب تمام ساتھی جہاں پہ ہیں اور ایک ہی مین مقف اور مقصد ہے پنچائتی رائے انسیچوشن کو مجبوط کرنا پنچائتی رائے انسیچوشن کو سٹینٹھن کرنا پنچائتی رائے انسیچوشن کی پاورز کو ڈی سینٹلائز کرنا جتنی بھی پاورز ہیں وہ ڈی سینٹلائز ہوں ہماری تمام گورنمنٹ سکیم میں ہمارے پنچ سہوان کے مادیم سے جو ہے وہ ہونی چاہیے ہماری تمام سکیم میں سرپینچ سہوان کے مادیم سے ہونی چاہیے آج کی تاریخ میں جو جمہو کشمیر کے اندر ایک دو جو ورننگ ایشو جو ہیں اس وقت چل رہے ہیں سرکار نے جے کہا ہے کہ سٹیڈ لینڈ کو خالی کروانا ہماری ال جی صاحب سے اپیل ہے کہ اس میں پنچ اور سرپینچ کوئی انوالمنٹ نہیں ہوگا اور میں بطور پریزیڈنٹ آل جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس تمام سرپینچ حضرات سے جے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں انوالمنٹ نہیں کرے گا جی سرکار کا معاملہ ہے اور لوگوں کا معاملہ ہے لوگ اس میں آگے آئیں ہمارے سرپینچ سہوان پینچ سہوان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک ہی مقصد ہے لوگوں کے گھر تک ان کا حق پنچانا اور جو گریب عوام ہے اس کے گھر اس کا جو حق دار ہے وہ حق اس کو ملے اس کے لیے تمام پینچ اور سرپینچ حضرات کام کرنے کے لیے تیار ہیں چالیس ہزار لوگ جیتے ہوئے ہیں پنچ اور سرپینچ تمام لوگ سرکار کے بازو ہیں اب سرکار خود ہی اگر ان بازووں کو کاٹنا چاہتی ہے تو اسے نقصان سرکار کو ہوگا ان بازووں کو اور طاقت دیں آپ ان کو طاقت دیں گے ہم ال جی صاحب کی پوری سپورٹ کریں گے ہم ال جی صاحب کے ساتھ ہیں ہم جمہو کشمیر سرکار کے ساتھ ہیں افیسر سہوان ہمارے پینچ اور سرپینچوں کی اندیکھی کرتے ہیں ان کو کھینچنے کا کام ال جی صاحب کریں